اس ایک لیکچر کے اندر جو چیز میں آپ کو پڑھانے والا ہوں that is plots کی types کہ یار plots 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 کری جا رہے ہیں plots ہوتے کتنی قسم کے ہیں اور پھر اس سے بعد ہم دیکھیں گے کہ کون سا plot کب بنانا ہے کیسے بنانا ہے وہ اس کے بھی بات دیکھیں گے کیونکہ ظاہری بات ہے پہلے پتا ہو نا کہ کون سا plot بنانا ہے پھر بعد میں ہم دیکھیں گے کیسے بنانا ہے تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کیسے بنانا ہمیں پہلے بتا دیں تو میں تو یہ ہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ میں آپ کے سامنے hand drawn plots آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کیسے بنانا ہے اور types کیا ہوتی ہیں پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں سکرین آپ کے سامنے ہے جی تو start کرتے ہیں plot کی types plot types اور یہ ایک ایسی چیز ہے plot type جو ہر data scientist کے لیے ضروری ہے وہ جن کو اس کا پتا ہے ان کے لیے بھی جن کو نہیں پتا ان کے لیے بھی ٹھیک ہے reason یہ ہے کہ ہم لوگ اکثر اوقات کہتے ہیں کہ plotting مجھے پتا ہے copy record بندہ کر لے لیکن insights کسی کو نہیں پتا ہوتی تو plots کی type سمجھنے سے پہلے آپ کو دو major points میں بتانے والوں آپ نے بچپن کے اندر اس طرح ایک canvas لگا ہوتا تھا اگر آپ کو یاد ہو اور یہاں پہ side پہ کھڑے ہو کے آپ اس طریقے سے ایک شرعہ مارتے تھے اور canvas کے اوپر لگے ہوئے balloons جو ہیں وہ پھوٹ جاتے تھے ایسے ہی ہے اور جب وہ پھوٹتے تھے تو اس کے اندر شرعہ دھنس جاتا تھا ٹھیک ہے اب اگر اسی example کو ہم پاس رکھیں تو جو canvas کی جو vertical line تھی جو آپ کی ساتھ کھڑی ہوتی تھی اس کو بولتے ہیں y-axis ٹھیک ہے axis کا مطلب ہوتا ہے ایک line ایک direction آپ کہہ سکتے ہیں تو y-axis وہ والی چیز ہوتی ہے جو جیسے آپ کی یار کمرے کی دیوار ہے نا وہ y-axis پہ ہے ٹھیک ہے x-axis کیا ہے آپ کے کمرے کا فرش جیسے کہ یہ والی point تھی ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں x-axis صحیح ہو گیا x-axis اور y-axis آپ کو clear ہو گیا ہوں گیا یہاں پہ اب جو اگلا point ہے یہاں پہ میں آپ کو بتانے والا ہوں اس پہ اکثر اوقات لوگ x-axis کے ساتھ یہ لگا دیتے ہیں arrows نہیں بھی لگتے doesn't matter لیکن یہ arrows کیا show کرتے ہیں یہاں پہ جو point ہوتا ہے جہاں پہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ collide کرتے ہیں یہاں سے start ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں origin 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 کے point پہ most of the time zero value ہوتی ہے x کی بھی y کی اور یہاں پہ جو اس طریقے سے marks لگے ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں tick marks یہ x-axis کے tick marks ہیں اور جو red والے میں لگانے لگا ہوں یہ y-axis کے tick marks ٹھیک ہے یہ دونوں tick marks کے اوپر کیا کیا ہوتا وہ بھی دیکھتا ہوں میں لیکن پہلے آپ کو یہاں پہ اس کو میں tick marks tick marks ٹھیک ہے same for these یہ جو کہ tick marks اب جو x-axis پہ جو بھی ہم variable کو plot کریں گے یعنی کہ column کو plot کریں گے وہ یہاں پہ آ جائے گا variable یا column اب یہ تو آپ کو clear ہے نا میں نے start میں اسی وجہ سے بتایا تھا کہ data سمجھ لو آگے میں سمجھا دوں گا پچھلے تو y پہ بھی کسی variable یا column کو ہم plot کرتے ہیں جو اس variable یا plot کا unit ہوتا ہے unit ہوتا ہے اس unit کی values کا یہ والے tick marks کو use کر کے ہم paste کرتے ہیں یعنی کہ unit for example میں یہاں پہ x-axis پہ رکھتا ہوں age کو تو unit میرے پاس کیا ہوا years سال تو مطلب یہ کہ zero سال obviously جو بچے ابھی آج کے دن پیدا ہوئے اس کے بعد آ جائے گا جی ایک سال دو سال تین سال چار سال پانچ سال چھ سال یہ arrow اس وجہ سے لگا ہوتا ہے کہ جتنا بھی data ہو وہ اس پہ پورا fit آ جاتے ہیں maximum اور minimum value کا یہاں پہ minimum value ہوگی اس کے یہاں پہ maximum آتی ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ 10 لکھ دیتا ہوں save for example بلکہ 7 لکھتا ہوں 10 نہیں اسی طریقے سے y-axis پہ آ جاتی ہے آپ کی height اگر میں لکھتا ہوں تو اس کا unit کیا ہوگا میں یہاں پہ feet لکھ دیتا ہوں یا centimeter کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو unit جو ہے centimeter میں آ جائے گا تو zero 10 20 30 40 50 60 so on ٹھیک ہے اب یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے centimeter کے اندر unit آپ نے پریشانی ہونا کہ یہ ایک سے کیوں start ہوئے یہ دس سے کیوں یہ دونوں independent ہیں کہیں سے بھی start ہو سکتے ہیں سمجھے بات کی x اور y-axis independent اب دونوں پہ آنے ہیں variable یہاں پہ میں نے age اور height کا variable لگایا ہے age کیا ہے جی ہمارے پاس ایک اس کی data type کیا ہے age کی اور height کی data type کیا ہے اگر آپ کو پتا ہو دونوں numbers ہیں نمیرک تو جب دونوں نمیرک ہوں گے جب دونوں نمیرک ہوں گے تو ہم جب ان دونوں کے points کو plot کرتے ہیں وہ کیسے plot کرتے ہیں basically میں یہاں پہ آپ کو example دیتا ہوں اگرہ غور کیجئے گا میں یہاں پہ لکھتا ہوں پہلے بندے کی height وہ ہے جناب 170 سینٹی میٹر اور ان کی age میں لکھ دیتا ہوں for example 32 ٹھیک ہے دوسرے person کی height لکھتا ہوں 168 اور age لکھ دیتا ہوں 25 تیسرے کی لکھتا ہوں 150 اور ان کی age لکھتا 20 تو یہ میرے پاس 3 points آگے ٹھیک ہے 170 168 اور 150 اگر میں یہاں سے 50 100 150 200 250 300 ایسے یہاں پہ height لکھ دوں اور age کے اوپر میں لکھ دوں 10 20 30 40 40 60 تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں پہ 170 آرہا ہے اس کے ساتھ 32 آرہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ two dimension جو ہیں ان کو ہم نے plot کر جو ہمارے پاس x میں value ہے وہ age کی ٹھیک ہے تو ہم کیسے کسی point کو لگاتے ہیں age 32 تو 32 age آگی یہاں پہ یہ اس جگہ پہ یہاں پہ اگر غور کریں ٹھیک ہے 32 age آگی میں اس کو اور تھوڑا سا zoom کر لیتا ہوں یہاں پہ آگی 32 age اور اگر ہم ان کی height دیکھیں تو یہ 170 بنتا ہے تقریبا یہاں پہ اب ہم نے یہاں سے ان کو لے کے آنا ہے اور یہ اس طریقے سے ہم نے دونوں کا colliding point دیکھ لیا وہ بنتا ہے یہ والا تو یہ جو ایک point ہے یہ point show کرتا x کی value اور y کی value کو ایسے یہ اس چیز کو سیدھا بھی لکھ سکتے تو یہ coordinate x co 32 y co 170 اب یہ coordinates مل کے آپ کا point جو ہے اسے draw کرتے ہیں اب اگلے point کو draw کرتے ہیں وہ ہے 168 اور 25 168 بھی تقریبا یہ ہی پہ آتا ہے لیکن 25 ہمارے پاس آ جاتا ہے یہ پہ تو یہ point ادھر 20 20 یہ 150 یہ تو ہم نے 3 point draw کی ہے اگر اسی طریقے سے multiple points کو draw کریں جب دونوں x اور y axes ہمارے numeric ہوں تو ہمارے پاس ایک plot type بنتی ہے اور اس plot type کو بولتے ہیں scatter plot ٹھیک ہے scatter plot اور اس چیز کو بولتے ہیں scatter point اس کا مطلب ہے کہ ایک plot کے کافی حصے ہوتے ہیں پہلا حصے ہے x y axis ان کے tick marks origin point coordinates scatter point اور اس پورے plot کو بولتے scatter plot ٹھیک ہے اگر میں اس scatter plot کے اوپر line بناؤ like this کے تینوں points جہاں سے گزر رہے ہیں ان کی line بنا دوں اس ایک line کو بولا جاتا ہے trend line میں بلکہ اس کو کسی اور color سے لکھتا ہوں trend line یہ line ہمیں بتاتی ہے trend کیسا چل رہے ٹھیک ہے اور اگر points کی بجائے صرف اور صرف میں ایسے کر کے line بنا دوں تو یہ ہوتا line plot یا trend line plot بھی سے بولتے ہیں ڈیفرنٹ نام ہے اس کے اور ایک اور مزے کی بات بتاؤ آپ ان دونوں کو اکٹھا بھی بنا سکتے ہیں یعنی کہ scatter plot trend line بھی draw کر سکتے ہیں وہ تو جہاں پہ plot آتا ہے نا اسے کو chart بھی کہہ دیتے scatter chart یا scatter plot اکثر libraries chart کا لفظ use کریں گی اکثر libraries plot کا doesn't matter ٹھیک ہے اور یہاں پہ trend plot یا trend chart یا line chart اسے بول سکتے ہیں it doesn't matter ٹھیک ہے تو آپ کو سمجھ دو plots کی کہ کس طریقے سے ہمارے plots یہ بنتے ہیں ٹھیک ہے اب جو اگلی قسم ہے ہماری scatter plot کے بات جو ان دونوں میں جو main چیز تھی x اور y numeric ہوتے ہیں x اور y numeric ہوتے ہیں ہاں numeric ہوتے ہیں یہ usual case ہے categorical آپ ڈالیں گے plot بن جائے لیکن اس کی sense نہیں بنے سمجھ آئی بات کی plot بنا دے تو یہاں پہ میرے پاس categorical variable ہونا ضروری نہیں کیونکہ ہر ایک point کی bar separate بنے گی مثال کے طور پہ حمزہ ہمارے پاس ہیں ایک ان کا ہم نے پورے ماں کا خرچہ دے لیا اکٹوبر میں ابھی تک کتنا کی ہے ساتھ میں ہمارے پاس ہیں جی حرائرہ ان کا ہم نے دے لیا اکٹوبر کا خرچہ پھر ہمارے پاس ہے نورین ان کا ہم نے دیکھ لیا اکٹوبر کا خرچہ کہ کتنے پیسے انہوں نے ابھی تک خرچے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے سبھی values یہاں پہ لکھیں گے ابھی ہوگی اکیس تاریخ ٹھیک ہے پہلے دن کتنے خرچے جی بیس دوسرے دن چار سو تیسرے دن پچاس تو اس طریقے سے اکیس value ہم دیکھ لیں اسی طریقے سے حریرہ کا تیس پچاس اور اسی تین value یہ ہوگی اسی طرح نورین کا پانچ روپے تین روپے اور دو سو روپے ٹھیک ہے تو میں نے یہ تین تین value لکھے ہیں یہ total 21 values ہوں اب bar plot کیا کرتا ہے ایک آپ کا value ہوگی expenses in October جس کو ہم PKR میں calculate کر رہے ہیں تو unit کیا ہوا PKR پاکستانی روپیز یہاں پہ کیا آئے گا names ٹھیک ہے اب ہم کیا کر رہے ہیں main مقصد یہ ہے کہ حمزہ نے زیادہ خرچہ کیا حریرہ نے کیا یا نورین نے کیا ٹھیک ہے سو اس کے لئے ہم تینوں کو plot کریں گے اب ہمارے پاس یہاں پہ تین line ہونی چاہیے جو میں نے چار لگا دی میں ایک منٹا دیتا ہوں تین line کو ہم plot کریں گے like this for example یہ آگیا جناب حمزہ کا خرچہ میں کیا کروں گا پورے کے پوری average کو plot کروں گا for example حمزہ نے یہاں تک خرچہ کی ہے یہ اس کی بار یہ اس کی average expenses ہیں اسی طریقے سے ہرارہ کے average expenses آتے ہیں for example یہاں تک نورین کے average expenses آتے ہیں یہاں تک ہمارے پاس تین average expenses آگئے تو یہ اندر سے shaded ہوتی ہیں پوری کی پوری green ہوگی ٹھیک ہے میں یہاں سے green کرنے بیٹھوں گا تو اچھا پہ کام نہیں ختم ہو جاتا آپ کے پاس پھر یہاں پہ error bars ہوتی ہیں پھر وہ mean کا disperse جتنا ہوگا range وہ آپ ایسے show کرتے ہیں ٹھیک ہے so bar plot کے اندر یہ دو important points ہوتے ہیں آپ اس طریقے سے plot کرتے ہیں name یہاں پہ لکھیں گے حمزہ h آگیا urera so this is how you can plot a bar plot ایک numeric دوسرا categorical پھر ایک اور کام آپ کر سکتے ہیں وہ کیا ہے اگر اکٹوبر کے ساتھ آپ کے پاس سپٹمبر کا بھی خرچہ ہے دونوں کا سپٹمبر سپٹمبر تو آپ یہاں پہ different colors میں bars draw کر سکتے ہیں یعنی کہ میں یہاں جو ہوگا وہ ہوگا اکٹوبر کا خرچہ اور یہ اس طریقے سے بتائے گا کہ اکٹوبر میں کس نے کتنا کیا اور سپٹمبر میں کتنا کیا اور یہ کام سکیٹر پلاوٹ میں بھی چلتا ہے اس ایک argument کو بولتے ہیں grouping کرنا inside پلاوٹ جیسے ہم کر رہے تھے نا کہ ٹائٹائنک کتنے فوت ہوئے پھر ہم نے کیا تھا فرس کلاس والے کتنے تھے سیکنڈ والے کتنے تھے تھرڈ والے کتنے تھے تو یہ grouping کی تھی ہم نے یہ grouping ہر plot میں ہو جاتی ہے اور بار پلاوٹ کے اندر ایسے ہمارے پاس categorical y پہ ہمارے پاس numeary ہے ایسے یہ اگر اسی plot کو ایسے بنانا چاہیں like this you can also do that آپ flip بھی کر سکتے ہیں plot کو 90 degree پہ بھی کر سکتے 180 degree پہ بھی اور یہ آپ پہ depend کرتا ہیں لیکن اگر میں axis کو flip پہ میرے پاس آجائے pkr کے اندر خرچہ اور y پہ میرے پاس names آجائیں یہ still bar plot ہے لیکن bars ایسے بنیں گی پھر ٹھیک ہے سمجھ آئی یہ اور اکثر اقوات لوگوں کو یہ والی بار زیادہ پسند آتی ہے کیونکہ جب آپ اوپر سے نیچے کوئی plot بنا آ رہے اور بار بہت لمبی بن جائے تو یہ awkward لگتا ہے اس وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں اس کو left to right بنا دیتے ہیں کہ plot کا size اتنا رہے page جو ہمارا a4 ka یا letter ka page اب پورا ہم use کر لیں bar plot flip بھی ہو سکتے ہیں اور اس کو flipped bar plot لیکن flipped ہو گیا اب اس کے بعد آتا ہے ہمارا مشہور زمانہ جو میں پچھلے بھی lecture میں آپ کو بتایا that is box plot یہ آپ کو بھی پتا ہے میں پچھلے lecture میں بتایا تھا میں اس طرح سے quickly بتاؤں گا یہ اس طریقے سے box بنت ہے اس کے center میں لائن ہوتی جس کو میڈین کی لائن بولتے ہیں یہ q1 ہوتا ہے ہمارا q3 ہوتا یہ ہمارا میڈین ہے یہ ہمارے پاس ان کو بولتے ہیں whiskers whiskers یا error bars یہ whiskers ہیں اکثر اوقات ان پہ cap ہوتی اکثر نہیں ہوتی تو یہ cap آپ خود سے width change کر سکتے اور height جو جہاں پہ یہ median ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ پہ آپ کوئی standard curve کچھ اس طریقے سے بن رہی ہے تو box plot آپ کو بہت زیادہ چیزیں بتا رہا ہوتا ہے یہ basically اگر آپ box plot بنا رہے ہیں تو آپ کے پاس data کی پوری distribution کا اندازہ آ رہے اور جس ویریابل کا بنا رہے ہیں وہ یہاں پہ ہو فور اگر میں ایج کا بنا رہا ہوں تو یہاں پہ جس کی ایج اگر میں چاہتا ہوں ایج y ایکس پہ چلے جائے i can put y ایک پہ ایج اور یہ پہ name تو یہ box plot اس طریقے سے بن جائے گا سیمپل تو جس جگہ پہ آپ کا numeric variable ہوگا وہ اس طریقے سے ویسے move کرے گی پوری کی height of the points ٹھیک ہے simply میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طریقے سے آپ box plot بنتا ہے box plot لیے کے لیے بھی ایک categorical ہونا ضرور ہے اور دوسرا numeric data بنتا ہے صرف category کا نہیں بنتا and then you can also do the grouping inside the plot ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو ہوتا ہے پائی چارٹ جو آج کل سائنس کے اندر تو بہت کم use ہوتا ہے but people are still using it سرف M یا F لکھتے male یا female M یا F لکھتے چیٹ کے اندر so I will give you an idea کہ ہمارے پاس کس طریقے سے plot show ہو رہا تو اگر میں تصور کروں کہ میرے پاس total 100 students ہیں ٹھیک اب ان 100 کے 100 student کو میں تصور کرتا ہوں کہ یہ 100 کے 100 students کچھ اس طریقے سے ایک circle کے اندر آگئے اب اس circle کے اندر اگر یہاں پہ میرے senses کے مطابق یا جو میں نے analysis کیا اس کے مطابق 25 females ہیں اور جو 75 ہیں وہ males ہیں then the plot would look like ان کو اگر میں 4 حصوں میں تقسیم کروں something like this تو یہ جو حصہ ہوگا یہ females کا ہوگا جو yellowish میں color کر دیتا ہوں کوشش کرتا ہوں color کرنے کی اتنا جلدی color ہوتا نہیں ہے یہ جو part ہے یہ ہو گیا females or جو دوسرا green part ہو گا میں اس کو بڑی کر لیتا ہوں یہ جو green part ہے 75% یہ males کا ہو گیا تو instead of saying کہ میرے پاس one quarter of the total strength جو ہے وہ females so I can actually present a pie chart جس کے اندر percentage بھی show ہوتی ہیں کہ کون سی چیز کتنے percent ہے so آپ اس کو total تصور کریں تو حصے جو ہیں اس کے وہ چیز کتنے percent ہے and this is simplest form of presenting something in front of big audience to say کہ ہمارے institute میں اتنے لوگ ہیں جب ہم مردم شماری کر رہے ہوتے ہیں یا population کے data پر کام کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی ایسا data ہے جس سراغ سے مراد یہ ہے کہ بلکل خالی ہوگا وہاں سے اور سائیڈوں سے وہ ڈونٹ کی شیپ کا ہوگا آپ لکھیں گے نا ڈونٹ شیپ تو اس طریقے سے آ جائے گا سیم کام اس کا پائی شارٹ والا یہ لیکن یہ کٹ جو ہیں یہ چیز خالی رہے گی ٹھیک ہے یہ اگر میں سارا کلر کر دوں تو بیچ والی چیز خالی رہے گی یہ سیم پائی شارٹ کی طرح کام کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں ڈونٹ لارڈ یا ڈونٹ شارٹ ٹھیک ہے آرٹ میری شروع سے گندی ہے جو میں سیب بناتا تھا پہلے سے ایسا لگتا تھا خراب سیب خیر تو یہ ڈونٹ شارٹ ہو گئے ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو ہمارا اگلا پلوڈ ہے which is also very important i know کہ ہمارے پاس پلوڈ types کافی ہیں but i would like to say area chart area chart آپ کیا کرتے ہیں basically ایک box بناتے ہیں اور اس کے اندر box کے اندر آپ different area different چیزوں کو دے دیتے ہیں کہ یہ فلان چیز کا area ہے یہ فلان چیز کا area ہے اس طرح سے تو آپ اپنے پورے data کو area کی form میں convert کر دیتے اس سے کیا ہوتا ہے ہمیں پتہ چل جاتا کہ کون سی چیز سب سے زیادہ ہے quantity میں کون سی کام ہے area chart ہو گئے then ہمارے پاس آتا spider plot spider plot کیا ہوتا ہے کہ آپ basically center میں سے start کر رہے ہے جتنی چیز کی quantity زیادہ ہے وہ اتنی بڑی ہوتی جاتی ہے جتنی quantity کام اگر آپ غور کریں تو spider اسی طریقے سے ٹانگیں پھلا کے بیٹھا ہوتا ہے جنہ taken 3 کھیل لی انہوں تو پتہ ہو نا jackie chan players یہ ہیں کر کے کھڑا آیا سو bruce یا جب وہ کنفو کوئی بھی کھیلتے ہیں تو آپ کو پتہ اس طریقے سے بھلا لیتے ہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ spider کی جتنی ٹانگیں ہوتی ہیں تو اس ان ٹانگوں کی بیس پہ اگر آپ ہر ایک ٹانگ کی length ایک بار کو شو کرے اور وہ ہو basically ٹانگ کی length ٹائپ ہی اس کی شیپ اس طریقے سے نو کی لی ہو اور یہ سب سے پرانی قسم ہے پلوٹ کی spider plot بہت پہلے سائنس کے اندر use کرنا سٹارٹ ہو گئے اس کی ویڈا سے data visualization جو وہ آگے چلی تھی اس کو ہم radar بھی بولتے ہیں تو یہ جو basically area chart کی طرح ہی ہوتا ہے ایک geographical map ہوتا ہے for example یہ پاکستان کا اگر میں نقشہ بنا ہوں یہ جس میں ایک example دے رہا ہوں پاکستان کا نقشہ ایسا نہیں ہے میں اگر کہتا ہوں کہ یہاں پہ کوئی city ہے اس کی population میں نے show کرنی ہے تو میں یہاں پہ ان کو highlight کروں color میں 15 million کر دی یہاں پہ کوئی city ہے اس کو میں کہتا تو 20 million تو اگر میں map کے اوپر چیز بنا رہا ہوں انس کو بولتے ہیں geographical maps geographical maps اور یہ map جو ہوتے ہیں یہ بھی chart کی قسم ہے یا plot کی قسم میں exist کرتی بھی اس وقت ٹھیک ہے اور آپ کی چھوٹی سی assignment یہ ہے کہ کون سا plot کب بنے گا ایک hint میں آپ کو دینے والا ہوں جو میں ہر ایک class کے اندر اس چیز کو highlight کرتا ہوں یہاں پہ بھی کروں گا اور وہ ہے let me go to the desktop یہاں پہ google پہ آپ نے جانے google کے بات جانے پہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے Andrew Abela guide to plot Andrew Abela کی جو guide ہے na plotting کی یہ آپ نے دیکھ نیا یہ ایک بندہ ہے جس نے chart suggestion کے اوپر پوری کی پوری PDF بنائی ہے Andrew Abela یہ چار حصے میں نے آپ کو بتائیں ہیں یہ آپ کو پتا بھی ہوں گے اس کا link کوئی نہ مانگے reason یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے لکھے آپ کو سرچ کرنا آنا چاہیے انہوں نے بھی چار حصوں میں تقسیم کی ہے comparison relationship distribution and composition یہ وہ حصے نا جو میں نے آپ کو idea بتائی تھے اگر آپ اور کریں یاد آیا کچھ تو اگر آپ comparison کرنا ہے اگر آپ over time comparison کر رہے ہیں تو آپ چار plot بنانے ہے اگر آپ کے time کے بغیر data items کا comparison کرنا تو آپ یہ والے plot بنائیں گے ٹھیک ہے سو یہ ہر category کو انہوں نے بتایا ہوا ہے relationship plot بنانے تو scatter plot بنتا ہے یا bubble chart bubble chart ایک اور قسم ہے جتنا size bubble کا بڑا ہوتا جائے گا اتنی اس کی values بڑی ہوتی جائیں گے یہ scatter plot with size ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے relationship دیکھنے تو آپ اس طریقے سے 2 variables کا اور 3 variables کا relation دیکھ سکتے ہیں distribution دیکھنی ہے تو آپ کو histogram بنانا پڑتا ہے جو ہم نے بنا کے بھی دیکھا تھا line histogram بھی ہوتا ہے جو bell curve آپ کو بتاتا ہے کہ distributed normally ہے یا نہیں normal distribution scatter chart بھی آپ کو distribution distribution دکھاتی ہے 3D area chart بھی دکھاتا ہے اور میں نے آپ کو box plot کا بھی بتایا کہ وہ بھی دکھاتا ہے distribution but usually box plot کو وہاں پہ use نہیں کرتے لوگ کیوں کیونکہ وہ box plot جو ہے وہ basically لوگ اس کو صرف اور صرف data کو check کرنے کے لئے use کرتے ہیں کہ composition دیکھنی ہے data کی اگر over time دیکھنی ہے تو آپ کے پاس یہ چار plots ہیں static دیکھنی ہے تو آپ کے پاس جو pie chart وہ میں نے بتایا تھا پھر waterfall chart ہے اوپر سے جتنا پانی گر رہا ہو اتنی آپ کی composition as data کی پھر stacked bar plot ہے یا column chart column یا bar plot same چیز ہے column chart یا bar chart ٹھیک ہے so یہ کچھ charts کی type ہے انڈریو بیلا صاحب جب یہ guide بنائی تھی انہوں نے خالیباً 2009 کے اندر تب python اتنی peak پہ نہیں تھا آج کل بہت زیادہ types ہیں charts کی but this is one of the basic guides جو ہر کسی کو پتا ہونی چاہیے کہ کون سا plot کون سا چارٹ کب کیسے کہاں پہ بننا ہے right تو اس کے کئی وریان آپ کو online ملیں گے اور لوگوں نے اپنی website پہ ان کی solution بھی دی ہوئی ہیں like this one آپ کو کئی link ملیں گے تو کوئی بھی چیز غلط نہیں ہے you just need to find a nice way to choose کہ کون سا جو guide ہے میرے پاس وہ pdf میں save ہو جائے گی usually میں آپ کو suggest کروں گا کہ وہ والی guide دیکھیں جس کے اندر proper way میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے صرف اور صرف ہمیں idea دیا تھا لوگوں نے پھر اپنی مرضی سے plots اس میں add کرنا start کر دی and now you can have a look on andrew zubela guide andrew zubela guide ہمیں کیا بتاتی ہے جناب andrew zubela guide ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کون سا plot کہاں پہ بننا ہے اب plot بنانے کی طرف move کرتے ہیں اور آپ کو جیسے پتا ہوگا کہ ابھی ہمارے پاس پاکستان کے اندر سوہ دس ہو چکے ہیں اور ابھی سوہ گھنٹہ ہوئے اس class کو and usually ہم saturday کو زیادہ time لگاتے ہیں اس وجہ سے آج کی class میں تھوڑا سا زیادہ time بھی لگے گا اور اگلے لیکچر کے اندر ہم basic plots بنا کے دیکھنے والے ہیں ٹھیک ہے جی hopefully you guys are with me like کر دیں share کر دیں subscribe کر دیں سیدھی ہو کے بیٹھ جائیں پانی پھلیں and we are going to start in a minute